السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان محترم یہ ایک ویڈیو کافی جگہ سے میرے پاس آئی جب میں نے اس کو سنا تو میں نے ایک بار نہیں بلکہ پھر اس کو دو بار سنا اور پھر میں نے ان کی محنت کو دیکھا کہ جنہوں نے اس ویڈیو کو تیار کیا ہے یہ کوئی مہاراست شرکے ہیں اور بڑی انہوں نے جد و جہد کے ساتھ چار پانچ سال کی محنت انہوں نے اپنی پیش کی ہے اماموں کے تعلق سے تو بڑی اچھی باتیں انہوں نے بتائی ہیں میری گزارش ہے آپ سے کہ انہوں نے اس کو شیئر کرنے کی گزارش کی اب میں آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے گا ایک بار سن لیں اور دوسروں کو بھی سنائیں ضرور اسلام علیکم دوستو رمضان کا مبارک مہنہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے آج دس روزیں پورے ہو چکے ہیں آپ کے سامنے لائے وانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ شاید جانتے نہیں کہ جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہو ترابی پڑھتے ہو وہاں کے امام کا مہینے کا جو ہدیہ ہے وہ سات یا آٹھ ہزار ہے اب آپ فیصلہ کیجئے کہ سات یا آٹھ ہزار میں کوئی امام اپنے بڑے ماں باپ اپنے بیو پر چکرکرچ اٹھا سکتا ہے دیکھئے یہ ہم نے سروے کیا ہے پیچھلے چار پانس ہر کے ہماری محنت ہے تو ہم نے معلوم کیا کہ آج سات ہزار روپیہ لگ بگ 97 مسجد میں یہ حدیہ ہے بہت کم ہمارے امام ہیں جن کی تنکہ 12 یا 13 آزار ہے یا جن کا حدیہ 12 یا 13 آزار ہے ہم سمجھتے ہیں کہ امام کی پوزیشن ہمارے مسلم امہ میں سب سے بڑے پوزیشن ہے یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ سب سے بڑا عوضہ اور سب سے بری حالت میں اس کا حاج و حال ہے وہ اس کے ذمہ دار میں آپ ہم سب ہیں ہم نے یہ جب سروے کیا تو ہم کو بڑا دکھ ہوا اور ہم نے کافی لوگوں سے بات کی اب یہ ہے کہ ہم نے ہمارے امام کو اور موزن کو ٹرسٹوں کے بھروں سے چھوڑ دیا ہے کہ جو حدیہ وہاں سے ملے وہی کافی ہے ان کو ہم پانچ ٹیم نماز پڑھتے ہیں ہم جاتے رمضان کے مینے میں ترائی پڑھے جاتے ہیں لیکن ہم کو یہ ہدایت نہیں ہوتی کہ ہم امام سے مصافحہ کریں ان کے ہاتھ میں پانچ سو ہزار روپے دے دیں دراصل یہ وہ مینہ ہے کہ اگر آپ نے اس مینے میں ہدیہ پیش کیا تو جو جمع ہوگا مینے بھر میں اس سے اس کا پورے سال کا گزارہ ہو سکتا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ میسج کو عام کر دیں آپ میری بات اگر آپ کو اچھی لگی اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے تو میرا ساتھ آپ بھی دیجئے اور یہ بات لوگوں تک پہنچائیے تاکہ ہر محلہ ہر گلی کے لوگ ہر مزید کے اطراف کے لوگ مل کر یہ فیصلہ کریں کہ اس مزید کے امام کا ہم دھیان رکھیں گے ساتھ اٹھ زار ملتے ہیں وہ ٹھیک ہے اس کے بعد اور ہر مینہ کچھ ان کا ملنا چاہیے اگر ہر مینہ کچھ نہیں کرتے تو کم سکم رمضان کے تیس دنوں میں اتنا بڑا چندہ جمع کیجئے اتنا حدیہ پیش کیجئے کہ سال بھر امام کو کہیں جانے کے ضرورت نہ پڑے دیکھیں امام وہ ہے ہمارے پیدا ہونے پر ان کی اذان ہمارے کان میں جاتی ہے ہم ہمارے مرنے پر وہی جنادے کی نماز پڑھاتے ہیں ہماری شادی بیاں کے نکاح میں وہی ہمارا نکاح پڑھاتے ہیں ہم دعا کی درخواست کرتے ہیں ان کا ہاتھ چلتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں لیکن ان کو حدیہ پیش نہیں کرتے یہ رواج ہی نہیں ہے ہمارے اندر ہم نے سوچا ہے کہ امام بہت خوش ہوتا ہے اس کو بہت کچھ ملتا سب جگہ سے ہر کوئی سلتا ہے لیکن دیتا کوئی نہیں ہے آپ جا کے اپنے امام سے معلوم کیجئے کہ ان کی حالت کیسی ہے آپ کو بہت دکھ ہوگا سن کر کہ وہ کتنے برے حالت میں زندگی گزار رہے ہیں تو کم از کم آج رمضان کا مہمین مہینہ ہے ہمارے امام ہمارے پیک پہ ہوتا ہے اور اس مہینے میں ہم عبادت کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور بہت سارے نیک کام کرتے ہیں یہ بہت نیک کام ہے آپ سب ملکہ میرا ساتھ دیجئے یہ بات کو پورے ہندوستان نے پہنچائیے تاکہ جہاں جہاں یہ بات پہنچے گی اگر ہمارے امان والوں کو یہ بات اچھی لگی تو کم از کم وہ اس بات اس کو آپ کو لے کے آگے بڑھیں گے اور ہمارے قوم کی اماموں کا بڑا اچھا ایک سال مہینے بھر میں بڑا اچھا حدیاء ان کے سامنے جمع ہو جائے گا تاکہ اس سے پورے سال ان کی زندگی کے اچھے گزرے یہ ایک نیک مقصد بات کی گئی ہے وہ جو ذمہ داری ہے میری بھی ہے آپ کی بھی ہم سب کی ہے اور اگر گناہ بھی ہے اگر ان کی حالت بری بھی ہے تو ہم سب ذمہ دار ہیں کم از کم اس مہینے میں ہم لوگ اپنے جو آج تک غلط روایت چل رہا تھا اس کو ختم کریں اور جب بھی جائیں مسجد میں جب بھی مسافر کرنے جائیں تو امام کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ حدیاء پیش کریں یہ نیا سسٹم شروع کر دیجئے دیکھیں انشاءاللہ بہت اس کا فائدہ ہوگا امام مضبط ہوگا تو اپنے کام پر صحیح طرح کام کرے گا اور جو دیکھیں بہت ساری بات یہ بھی ہے کہ جو علم ہم کو ہے مذہب کا وہ بھی امام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے تو ان کے بہت سارے احسانات ہم پر ہیں ہم صرف ان کا ہاتھ نہ بوسا نہ دیں ان کا ہاتھ نہ چومیں ان کی عزت نہ کریں ان کا تعاون بھی کریں یہی گزارے سے شکریہ خدا